آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہفتہ وار پیشنگوئی 20 میں تا 26 میں دو ہزار چوبیس دلچسک پیشنگوئیاں بسم اللہ رامان نرحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک مجومی ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں 20 میں سے 26 میں دو ہزار چوبیس تک ہفتہ وار پیشنگوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ جو پیر 20 مئی دو ہزار چوبیس کو شروع ہو رہا ہے اس ہفتے کچھ بہت طاقتور مصبت اثرات ہیں ہمارے پاس کچھ بہت ہی سازگار ٹرانزٹ ہیں پچیس مئی کو مشتری ایک سال کے لیے برج سور کو چھوڑ کر برج جوزہ میں جا رہا ہے مشتری عام طور پر خوشحالی، فراوانی اور قسمت لاتا ہے اس ٹرانزٹ کے آپ کی زندگی پر اثرات بتانے کے لیے میں نے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ وہ بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ زندگی کا کونسا شعبہ بہت زیادہ بہتری اور ترقی کرنے جا رہا ہے اب چاند جو عوامی لہ جاتے کرتا ہے وہ برج اقرب میں ہوگا جو جذبات پر لا سکتا ہے خصوص انکام کو جلدی مکمل کرنے کی کوشش کرنا اور یہ کچھ جذباتی طاقت کی کشمکش ادوسروں سے جو اور تو اور کا باعث بن سکتا ہے لیکن اب اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں اور ہر برج کا سپسیفک ہفتہ وار مختصر خلاصہ بیان کروں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے اب میں ہر برج کا سپسیفک ہفتہ وار مختصر خلاصہ بیان کروں گی جو بیس مئی سے چھبیس مئی تک ہے تو آئیے شروع کریں برج اصد یعنی لیو بیس مئی سے چھبیس مئی کے ہفتے میں خوش آمدید آپ اس ہفتے سلکاری کاروبار سے نمٹ سکتے ہیں بہت سارے کاروباری معاہدے ہو سکتے ہیں بہت سارے کاغذی کام چیزیں بھرنا معاہدوں کو پڑھنا زیادہ سوچنا اور کچھ تنازات بھی ہو سکتے ہیں اب تھوڑا بہت تجزیاتی ہو سکتے ہیں آپ چیزوں کا بہت زیادہ تجزیہ کر رہے ہیں کوئی وعدہ نہ کریں جو آپ پورا نہیں کر سکتے آپ کا تخیل کسی ایسی چیز کا باعث بن سکتا ہے جو بہت تخلیقی ہو خوشگوار حیرتیں سرپرائزز ظاہر ہو رہے ہیں آپ میں سے کچھ کچھ نیا شروع کر سکتے ہیں نئی شروعات متوقع ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ ڈیٹنگ شروع کریں اور یہ آپ کے خیال سے بہتر نکلے کوئی آپ کو ایک سٹار شخص کے طور پر دیکھ سکتا ہے اس کی وہ ہمیشہ خواہش کرتے ہیں آپ میں سے کچھ کی نئی شروعات مضبوط ہے کچھ چیزیں اپنے پاس رکھی یہاں پڑائی بھی ہے دھوکہ دہی سے ہوشیار رہی ہر کوئی آپ کو سب کچھ نہیں بتا رہا ہے شاید کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ غریب ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ کچھ شپا رہے ہیں آپ کی کچھ خوف اور پریشانیاں آپ کو چھوڑ رہی ہیں آپ کے آس پاس بہت زیادہ وسائل موجود ہیں محبت کی تزدید ہو سکتی ہے لیکن ہوشیار رہی مستقبل میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کے آس پاس محبت کی حمایت ہے آپ کے جذبات کافی مضبوط ہو سکتے ہیں آپ اس ہفتے اپنی محبت اور خواہشات کے ساتھ پرجوش ہیں یہ مت سمجھی کہ چیزیں ایک تفاہ ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح نہ نکلیں جیسے وہ ہیں آپ محبت سے گھرے ہوئے ہیں اپنے کام پر توجہ دیں باقی وہ چیزیں حاصل کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ میں سے کچھ کو کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر سردرد اتناو آپ میں سے کچھ تھوڑا سا ڈپریشن میں ہوں گے اور زیادہ کام کر رہے ہوں گے اس لئے اپنی توانائیوں کو متوازن کرنے کی کوشش کریں کام پر کوئی چیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو سکتا ہے آپ کو کسی چیز کے لئے تین ہفتے سے تین ماہ تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے خسمت آپ کے ساتھ ہے آپ ایک دباؤ والی صورتحال کے اختتام پر آ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ بلچ سنگلہ کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کے کام کے لئے آپ کو عزت دیں گے یہ توسیقہ ایک ہفتہ ہے لہذا چیزیں پھیلنا شروع ہو رہی ہیں حالہ ہے کہ آپ زیادہ الگ تھلگ ہو سکتے ہیں توازم کی ضرورت ہے آپ کو وہ مل رہا ہے جس کے آپ مستحق ہے پیر سے جمعرہ تک کا عرصہ بڑھتی ہوئی ذاتی طاقت آپ کی زندگی کے نتائج کو متاثر کرنے کی صلاحیت دے گی گہری تحقیق اور تفتیش کا ہونا آپ کو رازوں سے پردہ اٹھانے اور کسی بھی راز کی تحت تک پہنچنے کے قابل بنائے گا اس تحقیقاتی نویت کا اطلاق نفسیاتی سطح پر بھی ہوگا لہٰذا یہ بری عادتوں کو چھوڑنے اور تعلقات کی مشکلات کو حل کرنے کا ایک اچھا وقت ہے پیچیدہ تعلقات کی ڈائنیمکس آپ پر واضح ہو جائیں گی جمعہ سے اتوار تک کا عرصہ آپ کے پیار کے جذبات کو شدید سطح تک گہرا کرے گا آپ اپنے ساتھی یا ممکنہ ساتھی کے حقیقی احساسات کو بھی دریافت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ معمول سے زیادہ جنسی ہو جائیں یہ رازداری اب اہم ہے شاید آپ کسی رشتے کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں اور کسی اور کے راز سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں معاملات بھی ممکن ہیں اور ایک گہرا نیا رومانس شروع ہو سکتا ہے برج اصد افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملے گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھلی کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج سنبلا یعنی ورگو بیس مئی سے چھبیس مئی کے ہفتے میں خوش آمدین یہ علشن کا ایک ہفتہ ہے اور آپ کو اپنے وجدان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے یہ اپنے خوابوں کو لکھنے کا ایک ہفتہ ہے کیونکہ آپ اس ہفتے بھی اہم خواب دیکھ سکتے ہیں دل کے معاملات ضرور ظاہر ہوں گے آپ میں سے بہت سے لوگوں کا سفر بھی ہوگا اور ایک بلکل نیا سائیکل شروع ہوگا یہ ان خواتین کے ساتھ نمتنے کا ایک ہفتہ ہے جو آپ کے ساتھ رہی ہیں یہ بہنیں مائے ہو سکتی ہیں خسمت آپ کی طرف ہے آپ میں سے کچھ تعلقات کو دوسری سطح پر لے جا رہے ہیں آپ شاید ایک پرزم تعلقات میں جا رہے ہیں اس ہفتے آپ کے گھر اور خاندان پر توجہ مرکوز ہے اور کچھ نئے تجربات ہیں جن میں شاید اب بھی شامل ہوں گے اور وہاں کچھ تبدیلیاں ہیں اور چیزیں مستحکم ہو رہی ہیں پیسے پر توجہ مرکوز ہے پیسے کے بارے میں کچھ باتیں ہو سکتی ہیں شاید دلائل بھی آپ میں سے کچھ اپنے مالیات میں کچھ بنا رہے ہیں آپ میں سے کچھ ٹیسٹ اے امتحان کو حتمی شکل دینے کے لیے کسی اختصم کا فوری کورس بھی کر رہے ہیں آپ کو اس ہفتے دوسروں کی مدد سے فائدہ ہوگا چیزوں کو لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ انہیں بھول نہ جائیں آپ کو تھوڑا سا آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے اپنے لیے کچھ وقت نکالیں اپنے سے بہت سے لوگ سہی سمت پر گامزن ہیں آپ یقینی طور پر کامیابی کی سیڑی چڑھ رہے ہیں مزاج یہاں بھی ظاہر ہو رہا ہے اور آپ کچھ مایوسیوں کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا غلط ہوا ہے آپ میں اس سے کچھ تھوڑا سا رو رہے ہوں گے لیکن آپ تمام ہنگاموں کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں آپ اس ہفتے ماں کے ساتھ بہتر سلوک کر رہے ہیں معاہدوں مزاکرات کے لیے ایک اچھا ہفتہ ہے دل کے معاملات بھی ظاہر ہو رہے ہیں ایک دوست محبت کی دلچسپی میں بدل سکتا ہے آپ کی کچھ دوست شاید آپ کا رشتہ پسند نہ کریں آپ کو کوئی مشورہ دے آپ اس ہفتے بھی پرفیکشنسٹ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ چیزوں کو اپنے پاس رکھ رہے ہوں اور کسی چیز پر بحث بھی نہیں کرنا چاہتے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ تھوڑا سا جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو اظہار کرنے میں بہت فخر محسوس کر سکتے ہیں اس ہفتے اپنے الفاظ دیکھیں ان میں طاقت ہے اس ہفتے میں اضافی رقم آرہی ہے آپ ایسا کمانے کا نیا طریقہ ہو سکتا ہے اپنے سے کچھ کسی قانونی چیز سے بھی نمت رہے ہوں گے پروردگار سے برکتیں آ رہی ہیں محبت اور حمایت آپ کے آس پاس ہے اپنے سے کچھ لوگ کسی رشتے کو واقعی تیزی سے دوسری سطح پر لے جا سکتے ہیں اور اسے حتمی شکل دے سکتے ہیں شاید اگلے دو مہینوں میں سفر بھی ہوگا کچھ اہم آنے والا ہے یہ ایک اہم سرمایہ کاری کی طرح ہے نوکریہ ہو سکتا ہے کہ یہاں مزید پیسوں کی پیشکش ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی اضافہ بھی ہو جائے آپ میں اسے کچھ لوگ تنہا محسوس کر سکتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ دوسروں سے گھرے ہوئے ہوں لیکن قسمت یقینی طور پر آپ کے ساتھ ہے آپ کو اس ہفتے یقین کرنے کی ضرورت ہے پیر سے جمعہ تک کا عرصہ امید سخاوت اور برادری کا جذبہ لائے گا روشن خیالی خوابوں امراقبہ کے ذریعے آ سکتی ہے جیسا کہ آپ کا ذاتی خدر کا نظام اے اخلاق ایک آلہ میار تک پہنچ جائے گا آپ دیکھیں گے کہ بے لوس دوسروں کی مدد کرنے سے بہت اتمینان حاصل ہوگا آپ کی خیراتی فطرت محولیاتی وجوہات اجانوروں کی فلاہ و بہبود تک پھیل سکتی ہے آپ مادی املاک کی قربانی کے بغیر بھی کامیابی کیلئے اپنے خوابوں کی پیروی کر سکتے ہیں ہفتہ اور اتوار عظیم چیزوں کو پورا کرنے اور کامیاب ہونے کی خواہش ضرورت لائیں گے لیکن ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے مختلف شعبے ایک ہی سمت میں کام نہ کریں شاید آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں ہم اہنگی کا فقدان ہے آپ کا کوئی عزیز دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے اور دونوں چاہتے ہیں ان کے اب فریق چنیں اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کی زندگی کے ان تمام مسابقتی اوامل کو مل کر کام کرنا چاہیے اور کم از کم ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے بلج سنبولہ افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملے گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج میزان یعنی لیبر بیس مئی سے چھبیس مئی کے ہفتے میں خوش آمدید یہ ایک ایسا ہفتہ ہے کہ خیالات چیزیں بن سکتے ہیں اور اظہار واقعی لہجہ ہے اور مصبت رہی کیونکہ الفاظ اس ہفتے چیزیں بن سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو فوری نتائج نظر نہ آئیں لیکن آپ پیچھے مور کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میں نے کہا دیکھو کیا ہوا تو یہ غیر متوقع تبدیلی کا ہفتہ ہے اپنے سے کچھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ جیسے لوگ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں لوگ صرف آپ کی توجہ چاہتے ہیں اپنے سے کچھ کامیابی کا لباس پہن رہے ہیں اپنے سے کچھ اپنی ظاہری شکل کے ساتھ کچھ تبدیلی لا رہے ہیں آپ قسمت کو اپنی زندگی میں راغب کر رہے ہیں یہ وراستہ جائدات ہو سکتی ہے اپنے سے کچھ کچھ جیت سکتے ہیں یہ مقابلہ ہو سکتا ہے اٹھے دن ہو سکتا ہے لیکن ایک احتیاط ہے اپنے سے کچھ ایک ون فال سے نمت رہے ہیں اور پھر آپ اپنے لئے کچھ سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں لوگ اور حالات آپ کی زندگی چھوڑ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ چیزوں کو کٹ رہے ہوں خود چیزوں کو تبدیل کر رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس ہفتے مختلف کردار ادا کر رہے ہوں آپ ان چیزوں سے آگے بڑھ رہے ہیں جنہیں آپ تاخیر کر رہے ہیں آپ کاروائی کچھ تبدیلیاں اور ایجسٹمنٹ کر رہے ہوں گے یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ سے ہوا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے نئے گروپ کلبہ کسی تنظیم کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں جب آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے لئے بدل جاتی ہیں اس ہفتے آپ موسیقی سے گھرے ہوئے ہوں گے آپ کو اس ہفتے کسی اختصم کی پہچان اور انعامات ملیں گے آپ کسی برج حمل کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں آپ کے آس پاس کچھ تنازہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا اندرونی تنازہ محسوس ہو سکتا ہے یہ بہت مایوسی محسوس کرنے جیسا ہے کیونکہ کچھ تاخیر منصوبوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے اس لئے سبر کرنا ضروری ہوگا اور آپ میں سے کچھ کے لئے یہ تاخیر آپ کو فائدہ دینے والی ہے ہوشیار رہیں کہ آپ کس کے ساتھ بات کرتے ہیں ہاں اس پر اعتماد کرتے ہیں کیونکہ کوئی آپ کی باتوں کو لے سکتا ہے اور گپ شپ کر سکتا ہے ہاں کوئی باہر آ کر آپ کے تمام راز افشا کرنے والا ہے اس لئے محتاط رہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں آپ کی ایک مضبوط نئی شروعات ہے آپ میں سے کچھ کسی قانون کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں یا قانون نافذ کرنے والا بکیلہ پولیس کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کسی ایسے شخص سے رشتہ کاروباری منصوبہ تعلق ختم کر رہے ہیں جو نرگسیت پسندہ زدی ہے آپ اپنے آپ سے بہت سچے ہیں آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں اس ہفتے کچھ ایسے اختتام ہو سکتے ہیں جو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گے کچھ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ بہت مطمئن ہیں اور آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں اور آپ اپنے کمفرز زون میں بیٹھے ہیں آپ میں اس سے کچھ بل ادا کر رہے ہوں گے آپ کی مالی حالت ٹھیک ہو جائے گی اور پھر فراوانی آپ کو گھیر لے گی پیر سے جمعیرہ تک کا عرصہ آپ کی طاقت اور اختیار کو بڑھانے کے مواقع لائے گا یہ آپ کے خود اعتمادی کو بہتر بنائے گا اور آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی آپ آگے بڑھنے اور اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے زیادہ حوصلہ افضائی محسوس کریں گے تعلقات زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے یہ باسز آپ کی زندگی کے دیگر اہم لوگوں کارپوریشنز اثرکاری ایجنسیوں سے مدد حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے جمعہ سے اتوار تک کا عرصہ گھر اور کام پر امن اور ہم اہنگی لائے گا باہمی احترام ایمانداری اور سمجھوتا کرنے کی آمادگی کی وجہ سے تنازات کو حل کرنے کا یہ بہترین وقت ہوگا اچھی گفت و شنید کی مہارت اور غیر جانبداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے درمیان تنازات کو حل کرنے کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں خاص طور پر خاندان کے عراقین آپ کے ساتھیوں کے درمیان اگرچے یہ خود کو فروغ دینے دولت کی تخلیق اور کیریئر کی کامیابی کے لیے ایک بہترین وقت ہے لیکن یہ گھر کے آرام کی طرف روشنی سے پیچھے ہٹنے کا بھی بہترین وقت ہے برج میزان افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملے گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج اکرب یعنی سکورپیو بیس مئی سے چھبیس مئی کے ہفتے میں خوش آمدید یہ آپ کے مزاج پر نظر رکھنے کا ہفتہ ہے کیونکہ کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جو آپ کے قابو سے باہر ہیں غیر متوقع کی توقع کریں لیکن آپ کو قسمت نے گھیر لیا آپ اس ہفتے زیادہ نظم و ضبط کے حامل ہیں آپ کی زندگی میں مختلف قسم کی توانائی کی ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے ایک پیش رفت ہو سکتی ہے اور کچھ اچانک تبدیلی بھی جو نئے مواقع کے دروازے کھولنے والی ہے جو صرف آپ کے منتظر ہیں یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیا لینے جا رہے ہیں آپ کے کاموں میں کچھ نیا ہے کائنات میں آپ کے لئے کچھ زخیرہ ہے لیکن یہ ابھی تک نہیں دکھایا گیا ہے آپ میں سے کچھ سفر کر رہے ہوں گے سفر کے مواقع آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ میں سے کچھ کی محبت کی زندگی میں مواقع آ سکتے ہیں آپ میں سے کچھ کے لئے اچانک بریک اپ ہو سکتا ہے اور پھر آپ کسی نئے سے ملیں گے آپ میں سے کچھ لوگ اس ہفتے کام سے تھک چکے ہیں آپ کو کام کرنے کا احساس نہیں ہے آپ کچھ وقت نکالنا چاہتے ہیں آئیے کہ آپ اپنی ملازمت ایک کریئر سے مطمئن نہیں ہیں آپ کام میں کافی مصروف ہو سکتے ہیں آپ میں سے کچھ ایک دن کی چھٹی لے سکتے ہیں اور کچھ وقت لے سکتے ہیں کام پر کسی اختصم کی تنقید ہو سکتی ہے اور یہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے باقی جو آپ کی ضرورت ہے اسے حاصل کریں آپ برج اصد کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں کیونکہ آپ ابھی کسی چیز سے جذباتی طور پر جلے ہوئے ہیں آپ خود کو محدود کر رہے ہیں کیونکہ آپ اگلی کوشش کرنے کے بارے میں فکر مند ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی خاتون کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں جو بہت پابندی والی ہو آپ کو بہت بے چینی محسوس ہو رہی ہو یہ آپ سے چھوٹی عورت ہو سکتی ہے کسی کے پاس سوال ہے جواب ہاں میں ہے غیر متوقع نتیجے کی توقع کریں اس ہفتے بھی واقعات کا ایک موڑ ہے جو اختتام کی طرف جا رہا ہے اور یہ اچھا ہے آپ میں سے کچھ کے لیے یہ منصوبوں کی کچھ اچانک تبدیلیوں کی طرح ہے آپ ایک نیا سائیکل شروع کر رہے ہیں آپ کو آزمایا جا سکتا ہے آپ کے آس پاس بہت مدد ہے اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو مددہ مشورہ طلب کریں آپ میں سے کچھ لوگ اس ہفتے آپ کی محنت اور ثابت قدمی کو دیکھتے ہوں گے آپ میں سے کچھ ایک بوڑے آدمی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں گے جو کافی زدی ہو سکتا ہے آپ برچ جدی کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں آپ گھر پر کام کرتے ہیں اگھر سے کام کرتے ہیں اور آپ ضروریات کا خیال رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی خبر آ رہی ہو ہو سکتا ہے آپ کے حمل کی خبر ہو ہو سکتا ہے آپ کو پتا چلے کہ کوئی دوست توقع کر رہا ہے اور خوشی آپ کو گھیر لے گی پیر سے جمعہ تک کا عرصہ ہمہنگی آسانی اچھی قسمت اور ترقی لائے گا یہ زندگی کا ایک روحانی طور پر روشن مرحلہ بھی ہے جو آپ کو ایک اچھا مجموعی تناظر فراہم کرے گا کہ آپ کون ہیں اور دنیا میں آپ کا کیا مقام ہے اگفیاز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے میار زندگی کو قربان کرنا پڑے گا رجائت وائٹلاتی اچھے ارادے اور اخلاقی دیانت پیشہ ورانہ ترقی کاروبار اور قانونی معاملات کے لیے ایک اچھا وقت بناتی ہے ہفتہ اور اتوار جشن منانے اور پیار کرنے کے لیے بہترین ہے آپ کو گرم جوشی خوش ملنسار اور فیاض محسوس کرنا چاہیے اچھی قسمت تحائف رقم اتریف کی شکل میں آ سکتی ہے بڑھتی ہوئی مقبولیت کرشما اور دلکشی اس عرصے کو ڈیٹنگ کے لیے اچھا وقت بناتی ہے دوست بنانا آسان ہوگا اور نئی شراکتیں حقیقی اور باہمی طور پر فائدہ مند ہوں گی اچھی قسمت کا اطلاق تعلیم کاروبار اور قانونی معاملات پر بھی ہوگا برج اقرب افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کسا گزرها